یہ جہز تو کیا چیز ہے جو اپنی دل کا توبڑا دے رہا ہے تو یہ تو سب سے بڑی چیز ہے تو خدا رہا ہے یہ چیزیں جو ختم کیے جائیں اور ضرورت کی جو چیزیں جو ماں باب جن کی جو حیثیت ہے وہ اگر وہ دے دیں اس کو دل سے خوشی سے ایکسپ کر کے لڑکی کو محبت سے اخلاق سے اپنے گھر میں جو ہے سجا کے رکھیں تو چلے شروع کرتے ہیں اللہ علیکم السلام کیا علیکم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی پاکستان میں لڑکیاں گھر بیٹی ہوئی ہیں صرف جہز کی وجہ سے لڑکیاں شادی نہیں کرتا ہی صرف جہز کی وجہ سے تو یہ جہز کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے اور اس پہ کئی پرورام ہونے چاہیے لڑکیاں واقعی ہمارے ملک میں جہز کی وجہ سے گھروں میں بیٹی ہوئی ہیں اس جہز کی نالت کو ختم ہونا چاہیے اور حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام اڑانا چاہیے جس میں غریب غریب غرانی کے لڑکیاں ہیں وہ بہ آسانی ان کی شادی ہو جائیں اور خاص طور پر جو خاندانی سسٹم ہوتا ہے ایک دوسرے سے مطلب یہ کہ رشتے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ان رشتوں کا اگر جیسے چچا کی لڑکی ہے خالہ کی لڑکی ہے تو ان لڑکوں کو بغیر جہز کے ان سے شادی کر لینے چاہیے کیونکہ اگر سسٹم گھر سے شروع ہوگا تو اوپر لیبل پر بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا اچھا انکل میں نے کوئی یہ بتا ہے کہ آپ نے جہز لیا تھا الحمدللہ جہز تو مجھے ملا تھا لیکن میرے کوئی خواہش نہیں تھی میرے دوسری شادی ہے پہلی شادی میں میرے والی صاحب نے خود جہز مجھے خود کر کے دیا تھا کیونکہ پہلی جو میری شادی تھی وہ میری چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی تو وہ کسی بنا پر میری شادی رہنے سکی دوسری میری شادی ہوئی تو میں نے ان کو بولا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے آپ کو دینے کی قدرات نہیں ہے لیکن ان نے پھر بھی مجھے دیا تو میرے کوئی خواہش نہیں تھی بہرحال ان کی استعداد تھی انہوں نے مجھے دیا دوسری شادی کو آپ کے ٹائم ہو گیا مجھے تقریباً نو سال ہو گئے دوسری شادی کو ہماری عمام کو اس طرف سے کوئی ایک چھوٹا سا میسے دینا چاہیے میسیج میرا یہ ہے کہ بھائی نے جو سوال کیا ہے اس سے کہ غریب گھرانی کی جو لڑکیاں جیس کی وجہ سے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں میری تمام ان نوجوان لڑکوں سے اور خاص طور پر جو ایک دوسرے سے محبت کا سسٹم جو رچاتے ہیں یا کرتے ہیں اگر وہ سچی محبت ہے تو بھائی جیس کی نالت سے پریس ہو کر ان لڑکیوں سے شادی کریں اور خاندان میں بھی جو خاندان ہیں ان خاندان کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی جیس کی نالت کو ختم کریں جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو مہیا کر سکتے ہیں ماں باپ وہ سسٹم پورا کر کے بچی کی جو ہے وہ شادی کر دیں اور لڑکے کے جو گھر والے ہیں وہ اس قسم کی کوئی باتیں بھی نہیں بنائیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی والے اگر کوئی جیس نہیں دیتے ہیں نا تو باتیں بنتی ہیں تو خدارہ یہ سسٹم بھی ختم کریں باتیں بنانا ختم کریں کہ ایک آدمی ایک ماں باپ اپنی جوان اپنی بچی کو چھوٹے سے جوان کرتا ہے اس کے دل سے پوچھو جو اپنا دل کا تکڑا جب کسی غیر آدمی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تماتا ہے تو یہ بہت بڑی مطلب یہ جہز تو کیا چیز ہے جو دل کا تکڑا دے رہا ہے تو یہ تو سب سے بڑی چیز ہے تو خدارہ یہ چیزیں جو ختم کیے جائیں بات ضرورت کی جو چیزیں جو ماں باپ جن کی جو حیثیت ہے وہ اگر وہ دے دیں اس کو دل سے خوشی سے ایکسپ کر کے لڑکی کو محبت سے اخلاق سے اپنے گھر میں سزا کے رکھیں یہ میرا پیغام شکریہ شکریہ